پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آج لیٹ بجے ہوگا حتمی مسوعدے پر اتفاق رائے کا امکان دوسرے جانب سینٹ اور قومی اسمبلی اجلاس کا اجنڈا جاری آئینی ترمیم کا بل شامل نہیں سینٹ کا اجلاس دن دو بجے اور قومی اسمبلی کا شام چھ بجے ہوگا دونوں ایوانوں میں آئینی ترمیم سپلیمنٹری اجنڈے کے طور پر لائے جا سکتی ہے قومی اسمبلی میں آئینی ترمیم کے لیے معمول کا اجنڈا موطل کرنے کی تحریک منظور کرائی جائے گی آئینی ترمیم کے لیے مولانا فضل ورحمان کا گھر سیاست کا گھر بن گیا سیاستی شماعتوں کے سربراہ شے یو آئی کے گھر شکر پہ شکر وزیراعظم شہباز شریف کی رات گئے مولانا کے گھر آماد پی پی چیئرمن بلاول بھٹو بھی وزیراعظم کے حمراہ بڑوں کی بیٹھک میں بڑے اہم معاملے پر مشاورت حکومت کی آئینی ترمیم کے حوالے سے مولانا کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کوششیں اس سے قبل تحریک انصاف کا وفت مولانا فضل ورحمان کے گھر پہنچا تھا سیرمن پی ٹی آئی بیریسٹرہ گوھر کی قیادت میں وفت نے آئینی ترمیم کے مسد ودے پر اسلاح مشورہ کیا جے یو آئی اور پی ٹی آئی میں آج پھر ملاقات ہوگی پی ٹی آئی رہنمار دھائی بجے مولانا فضل ورحمان کی رہائش کا پہنچ رہیں گے ایک طرف مذاکرات دوسری طرف ارکان پارلیمنٹ کو حراسہ کیا جا رہا ہے سربرا جے یو آئی مولانا فضل ورحمان کہتے ہیں حکومت نے اوشی حدکنڈے نہ چھوڑے تو مذاکرات کا عمل رکھتے ہیں آئینی ترمیم کمیٹی میں دیگر اسٹیک ہولڈرز کو بھی شامل کیا جائے بار کانسلرز کی بھی خصوصی کمیٹی میں نمائندگی ہونی چاہیے تحریک انصاف اوپوزیشن کی ایک بڑی جماعت ہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا چیئرمنٹ پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر بولے جے یو آئی کے ساتھ کافی چیزوں پر اتفاق ہو چکا ایک اور میٹنگ ہو گی ہماری طرف سے سب فائنل ہو جائے گا وفاقی آئینی عدالت کی بجائے آئینی بینچ بنے گا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئیں پیپلز پارٹی کا صوبائی آئینی عدالتوں کے قیام پر بھی موقف تبدیل وفاقی وزیر ایک قانون آزم نزید آرر کا تیار کردہ ڈرافٹ بھی سامنے آ گیا حکومتی مسعودے میں تجویز دی گئی ہے کہ آئینی بینچ کے جوجس کی تکاروری جوڈیشن کمیشن آف پاکستان کرے گا آئینی بینچ میں تمام صوبوں سے مساوی جوجس تائینات کے جائیں گے ترمیم کے بعد آئینی مقدمات آئینی بینچ کو منتقل ہو جائیں گے عدلیہ کسی آئینی معاملے پر حکم یا تشریم نہیں کر سکے گی صدر مملکت وزیر اعظم کابینا کے منظور کسی مشورے کو کہیں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکے گا چیف جسٹس کا انتخاب تین موس سینیا جوجس میں سے ہوگا بارہ رکنی پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس کا انتخاب کرے گی وزیر قانون کے مجبسہ مسعودے کے مطابق خصوصی کمیٹی کے آٹھ ارکان قومی اسمبلی اور شار ارکان سینر سے ہوں گے چیف جسٹس تائیناتی کمیٹی کا اشلاس ان کیمرہ ہوگا سپریم کور ججس کی تائیناتی میں چار اسمبلی ارکان کمیٹی کے میمبر ہوں گے دو حکومت اور دو اپوزیشن ارکان کمیٹی میں شامل ہوں گے حکومت کی طرف ایک سینیٹر اور ایک ایم این اے کا نام وزیر آزم تجویز کرے گا اوپوزیشن کی طرف سے دو نام اوپوزیشن لیڈر تجویز کرے گا چیف جسٹس کی مدت تائیناتی تین سال ہوگی چیف جسٹس پینس سال عمر ہوتے ہی مدت سے پہلے ریٹائر ہو جائیں پنجاب حکومت نے صوبہ بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی پنجاب بھر میں ہر قسم کے احتجاج جلوس جلسوں اور مظاہروں پر بابندی آئے احتلاق آج اور کل دو دن کے لیے ہوگا پنجاب میں آج تعلیمی داروں میں چھٹی تمام سرکاری نیجی کالجز اور یونیورسٹیز بند لاہور تعلیمی بوڑ کے ذریعے تمام آج ہونے والے انٹرمیڈیٹ کے پرشے بھی متوئی شہر اقتدار میں بھی دفعہ 144 نافذ اسلام آباد میں فوج کی تائیناتی میں مزید چار دن کی توسی ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے سرکولیکشن سمری کے ذریعے منظوری دے دی سوشل میڈیا پر مناثم پروپگینڈا کیا گیا سوشل میڈیا کا غلط استعمال روکنا ضروری ہے وزیراعظم پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں تحریک فساد پارٹی طلبہ کو ورغلا کر لوٹ مار پر اکسا رہی ہے امن و امان کی صورتحال خراب کرنا ان کو رونک میلا لگتا ہے کسی کو بھی پنجاب کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے تحریک فساد پارٹی آج معصوم بننے کی کوشش کر رہی ہے مقصود نشستوں سے متعلق سپیکر قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے خطوط الیکشن کمیشن کا آج فیصلہ کن اجلاس ہونے کا امکان ذرائع کے مطابق اجلاس میں اضافی مقصود نشستیں حکمران اتحاد اور جے یو آئی کو دینے بارے فیصلہ ہوگا حکمران اتحاد نے اضافی نشستوں پر نوٹیفائی ارکان کو اسلام آباد طلب کر رکھا ہے حکمران اتحاد اور جے یو آئی فی کو اضافی نشستیں ملنے سے دو تہائی اکثریت حاصل ہو جائے سانے کارساز کو سترہ سال بیت گئے غم آج بھی تازہ خودساکتہ جلاوطنی کے بعد وطن واپس لوٹنے والی محترمہ بینظر بھٹو کے کافلے پر یا کے بعد دیگرے دو دھماکے ہوئے ایک سو پچتر افراہ شہید پانسو زخمی ہوئے سانے کارساز کی برسی پر پیپلز پارٹی کا آج حیدر آباد میں جلسہ شیڈیور پی پی کی عادت خطاب کرے گی کورسیاں لگاتی کہیں سٹیج بھی سچ گیا شیئرمن پیپلز پارٹی بلابل بھٹو کا سانے کارساز میں شہید جیالوں کو خراج یکھید کہا کارساز حملہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی عامریت اور دشتگردوں نے مل کر شہید محترمہ بینظر بھٹو اور پارٹی کی مرکزی کی عادت کو نشانہ بنایا چین کی تیسری سماحی میں جی ڈی پی کی شران نمو 4.6 فیصد رہی چین کے قومی شماریات بیورو کے مطابق اعداد و شمار اشیاء خورنوش کی فروت اور سنتی پیداوار میں اضافہ ہوا سماحی بنیاد پر تیسری سماحی میں دوسری سماحی میں 0.7 فیصد کے مقابلے میں 0.9 فیصد اضافہ ہوا اور ماہرین کے مطابق چین کی قومی معیشت نے ستمبر میں ترقی کے یہ مسوط اثار دکھا ہے تقریباً پانچ فیصد سلانہ ترقی کے حدب کو حاصل کرنے کے لیے اعتماد بڑھ رہا ہے اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیس فیصلہ کن مرحلے میں داخل پاکستان کو جیت کے لیے صرف چار وکٹے درکار ساجد خان اور نمان علی کا جادو چل گیا پاکستانی سپینرز نے انگلیش پیٹرز کو گھوما کے رکھ دیا صرف اناسی رنس پر انگلینڈ کے چھے کھلاڑی آؤٹ ہو گئے نمان علی تین اور ساجد خان نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا سشتہ روز بھی خطوط کا جائزہ لیا الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم نے کئی پہلوں پر کمیشن کو بریف کیا مخصوص نشستوں پر آج فیصلہ ہونے کا امکان ہے سپیکرز کے خطوط پر الیکشن کمیشن کا آج حتمی اجلاس ہوگا الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز بھی خطوط کا جائزہ لیا الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم نے کئی پہلوں پر کمیشن کو بریف بھی کیا سپیکرز کے خطوط پر الیکشن کمیشن کا آج حتمی اجلاس ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بریت کی درخواستیں سمات کے لیے مقرر بانی میری آئی اور گشرا بیوی کی بریت کی درخواست پر 24 اکتوبر کو سمات ہوگی چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاگ الحسن آرن سے سمات کریں گے اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیں گے ساکر بشیر سے ساکر بگاہ کی جائے گا جی 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سمات جس میں بھالی پی ٹی آئی اور پشرا بی بی نے بریت کی درخواستیں دائی کی ہوئی ہیں یہ سمات آب اسلام آئی کورٹ میں 24 اکتوبر کے لیے سمات کر دی ہے جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاگ الحسن اور رنگ دیب سمات کریں گے خوزشتہ آفتے اس کیس کی سمات ہونا تھی لیکن اس میں جو جسٹس میاگ الحسن اور رنگ دیب ہیں ان کی جو عدم دستیابی کی وجہ سے یہ سمات نہیں ہو سکی تھی جس کے بعد اب دوبارہ ریجسٹر آر آفیس میں اس سمات کے لیے کیس مقرر کیا ہے اور اس کی قاضلس بھی جاری کر دی گئی ہے اب اس بریت کی درخواستوں پر سمات جو بھی سکتوں کر دی ہے سمات چوابیس اکتوبر کو ہوگے ساکر شکریہ آپ کا موسیقی